بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد نومان آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ تمام دوست جنہوں نے اس چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آج کی ویڈیو کا سبجیکٹ ہے How to find job in Qatar کہ Qatar میں job کیسے تلاش کی جا سکتی ہے اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں الوطن نیوز پیپر آج پیپر کا حوالہ دوں گا جس میں آج ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے یعنی کہ آج سے مراد آج بروز 22 جنری 2020 کو ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ Qatar Planning and Statistics Authority کی 2019 کے تھرڈ کوارٹر کی رپورٹ کے مطابق Qatar میں Unemployment Rate 0.1% ہے جو پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے کم ہیں آپ کو یہ جان کے بھی حیرانی ہوگی کہ یورپین یونین کنٹریز میں Unemployment Rate 12% ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ Qatar وہ واحد کنٹری ہے پوری دنیا میں جہاں پہ Unemployment Rate سب سے کم ہیں اور جس کی تصدیق آج کے نیوز پیپر میں جو آرٹیکل آیا اس میں کی گئی ہے کہ 2019 کے تھرڈ کوارٹر کی رپورٹ کے مطابق 0.1% Unemployment Rate اس کا کیا مطلب ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کنٹری میں Qatar میں Employment کی بہت ساری Opportunities ہیں یہاں پہ آپ جاب آسانی سے دون سکتے ہیں تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ 6 best method بتاؤں گا highly effective اور 6 طریقے بتاؤں گا جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے Qatar میں جاب آسانی سے دون سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پہلے method کی طرف number one پہ ہے job sites بہت ساری job portal ہیں job sites ہیں جن پہ آپ نے کیا کرنا ہے as a job seeker آپ نے اپنے آپ کو register کرنا ہے اپنی تمام جو necessary information اس job site کی required کے مطابق آپ نے اس میں add کرنا ہے آپ کی qualification education experience whatever جو بھی آپ نے اس میں اپنے آپ کو register کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کا account وہاں پہ create ہو جائے گا اور پھر اس job site پہ بہت ساری jobs ہوتی ہیں پھر آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کون سی job آپ کی qualification experience اور آپ کی skills سے match کرتی ہے تو آپ نے just apply پہ click کریں گے تو آپ کی جو information تو وہ automatically اس employer کو چلی جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قطر میں 9 job sites ہیں جو highly effective اور most popular ہیں اس میں number one پہ آتا ہے back dot com number two پہ آتا ہے indeed dot qa number three پہ آتا ہے گلز talent number four پہ موستر گلز پھر نوکری گلز dot com تن کیب dot com go تو یہ 9 job sites ایسی ہیں جو قطر میں most popular ہیں جس میں آپ نے کیا کرنا ہے as a job seeker اپنا account create کرنا ہے اس کے بعد جو بھی jobs آپ سے skill education اور experience سے match کرے گی تو آپ جس apply پہ کلک کریں گے تو آپ کسی بھی automatically employer کے پاس چلی جائے گی تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا جو method number one کے آپ job site پہ جائیں اور اپنے آپ کو register کریں اور job کے لئے apply کریں یہ جو میں نے 9 آپ کو job sites بتائی ہیں ان کی ساری detail میں ویڈیو کے نیچے description میں ڈال دوں گا تو وہاں سے آپ جو 9 job site ہے وہاں سے ہے کہ بہت ساری companies ایسی ہیں جو کتر میں government یا semi government یا private ہر company آپ کو بتا کہ جب بھی vacant position آتی ہے تو اس کو advertise کرتی ہیں اپنی company کی job sites پہ اس میں آپ یہ کرنا ہوگا کہ کتر میں مختلف companies کو search کرنا ہوگا ان کی job site پہ جو سیکشن ہوتا وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ اپنی CV سبمیٹ کریں گے تو یہ method number 2 ہے اس میں ایفر زیادہ کرنی پڑتی ہے one by one آپ company website پہ جانا پڑتا ہے اس کے career section میں جا کے اپنی CV سبمیٹ کرنی پڑتی ہے اب method number 3 کی طرف بات کرتے ہے method number 3 ہے newspaper قطر میں بہت ساری companies ایسی ہیں کہ job advertisement newspaper میں کرتی ہیں جس میں most popular girls time ہے جو انگلیش newspaper ہے اور ایک الرایا ہے واربی کا newspaper ہے جس میں companies یہ job advertisement کر دیتی ہیں تو job seeker in newspaper کو online google سے ان کے classified کو سائج کر سکتا ہے تو وہاں سے classified پہ جا کے آپ جو بھی job دیکھیں اگر کوئی job بھی سکل سے match کرتی ہے تو آپ پہ apply کر سکتے ہیں اور میں یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سارے candidate ایسے ہوتے ہیں جو job seeker ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جس میں وہ اپنا نام اپنی qualification اور اپنا experience اور contact number ڈال لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے بہت ساری کمیز ایسے ہوتی ہیں جن کو urgent candidate چاہیے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں classified کے page پہ جاتے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے add لگائے ہوتے ہیں جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو تین میتھ بتا چکا ہوں ایک job site بتا ہے ایک company website پہ جا کے آپ کو اپنے job کے لیے apply کرنا ہے number three newspaper کے سے مطلق ہے اب number four میتھر یہ ہے کہ آپ company کا personally جا کے خود visit کریں ان کے HR department میں جائیں اور وہ پہ ہوتی ہیں کہ آپ جو اپنی CV سبمیٹ کرنی ہیں وہ ہمیں online سبمیٹ کر دیں کچھ companies ایسی ہیں جو accept کر بھی لیتی ہیں لیکن یہ بھی ایک method ہے جو آپ کی help کر سکتا ہے جو کٹر میں رہتے ہیں اور جاب کی تلاش میں ہیں اب number پانچ پہ اگر آپ کا کوئی بھی دوست جو کٹر میں جاب کرتا ہے تو آپ اس کو اپنی CV بیٹھ سکتے ہیں اس پر رکھ کر سکتے ہیں کہ میری CV اپنی کمپنی HR department میں جمع کروا دے گا HR department کا اپنا ایک CV کا database جس کو maintain رہتے رہتے جو CV آتی database میں رکھ لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی vacant position ہوتی ہے تو اپنے database میں اس CV چیک کرتے ہیں اگر کسی CV ان کے ساتھ match کرے تو candidate کو interview کے لئے بلا دیا جاتا ہے اب number 6 پہ آتا recruitment companies ہوتی ہیں یا manpower companies ہوتی ہیں بہت ساری companies کتر کی ایسی ہوتی ہیں جن recruitment companies کے ساتھ agreement ہوتے ہیں کہ ہمیں جب بھی requirement ہوگی ورکر کی تو ہم آپ request کریں گے اور آپ نے ہماری requirement کے مطابق ورکر پروائیڈ کرنے ہیں تو job seeker کیا کر سکتا ہے وہ ان companies میں contact کر کے وہاں پہ جا کے تو ان کو جا کے اپنے document سی وغیرہ جو بھی document ہیں سمیت کروا سکتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی ہیں چھے وہ method جن کو آپ apply کر کے جاب جاب دون سکتے ہیں اور جاب یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک job site پہ آپ کو register کیا اور ایک دن آپ نے apply کیا اور دو دن کیا اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو اہم information ملی ہوگی تو یہ جو job sites ہیں اور بہت ساری جو 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 پورٹل بتائیں جس آپ کو میں بیٹ اور indeed اور گلف ٹیلنٹ وغیرہ وغیرہ بتائیں یہ میں description میں ڈال دوں گا اس کے علاوہ companies کے جو کہ آج کی ویڈیو آپ پر پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور ایک دفعہ میں کہتا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری تمام آنے والی informative ویڈیوز ملتی رہیں میرے اس چینل کا مقصد حافظ